نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ دوبارہ ریکارڈ کیا جا سکے گا فرانسیسی کمپنی کے تعویٰ نے تھوم مچا دی اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکن پیارے ساتھیوں آج کل انٹرنیٹ پر ایک خبر کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ایسی ڈیوائیس بنانے کا اعلان کیا ہے جس سے ہزاروں سال پرانی انسانوں کی بولی ہوئی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے گا اور اس خبر کو لے کر انٹرنیٹ پر گھنچال مچ گیا ہے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ڈیوائیس کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے الفاظ بھی سنے جا سکے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الویدا کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے بھی ریکارڈ کیا جا سکے گا اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی آواز بھی اس خبر کو لے کر جہاں بہت سارے لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں اور اسے تواتر سے پھیلا رہے ہیں وہیں پر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی کسی بھی خبر کی مکمل تحقیق کی جائے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ کو بھی علم ہو سکے کہ اصل بات کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم اس خبر کا جائزہ لیں گے اور اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا یہ کام سائنسی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ اسے یوم آخرت کے ساتھ جوڑ کر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ یوم آخرت میں لوگوں کے سامنے ان کی پوری زندگی پیش کر دے گا اسی طرح سے یہ کمپنی کسی بھی انسان کی پوری زندگی کی آوازوں کا ریکارڈ نکال کر اپنے بڑے دعوے میں اور اس اساتھ پیش ای جانے والی اتنی بڑی مثال میں آپس میں کیا مطابقت ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے اتنی درخواہ ضرور کریں گے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے تو ناجمی گرامی سب سے پہلے اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا یہ کام سائنسی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں تو ہمارے سامنے بڑی عجیب صورتحال آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ سائنس مشاہدات کا نام ہے اور تجربات کے ذریعے سے کسی بھی نظریہ کو ثابت کیا جاتا ہے ان تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج کو مشاہدات کہا جاتا ہے یعنی جو چیز ہم ثابت کر سکیں اور حاصل کر سکیں انہی کی بنیاد پر کوئی کام سائنسی انداز سے کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم آواز کی لہروں کی ساخت کو سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زبان سے بولے جانے والے الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عرد گرد پیدا ہونے والی تمام کی تمام آوازیں دراصل انرجی کی لہریں جو فضاء میں کچھ دور تک جاتی ہیں اور اس کے بعد فضاء میں موجود ہوا کے مالیکیولز کی بے تطریب حرکت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں دوسرے معنوں میں ان لہروں کی انرجی ہوا میں موجود مالیکیولز کی انرجی کے ساتھ مکس ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اور یوں یہ انرجی بہت دور دور تک پھیل جاتی ہیں نہ صرف اس انرجی کا لیول ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس انرجی کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں اور یہ کام آج سے نہیں ہو رہا بلکہ جب سے زمین پر زندگی نمودار ہوئی ہے تب سے یہ کام جاری ہے اور یہی آواز کی نیچر ہے جسے ہم سائنسی طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں دوسرے الفاظ میں جہاں تک ہماری اقل انسانی کام کرتی ہے یہی ہماری حد ہے جس سے آگے ہم نہیں جا سکتے اب سائنسی طور پر اگر ہم ہوا کے کسی ایک حصے کو قید کر لیں اور اس کے اندر موجود ائر مالیکیولز کی انرجی کو ریورس کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے مزید انرجی درکار ہوگی وہ مزید انرجی ان ہوا کے مالیکیولز میں موجود انرجی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی اور ان کے اندر موجود انرجی کو مزید پھیلانے کا سبب بنے گی دوسرے الفاظ میں ہوا میں موجود انرجی کبھی بھی اس شکل میں موجود نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو ریورس کر کے سن سکیں یا ایمپلیفائی کر سکیں یا ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی ذرے کے اندر اس کی اپنی یاداشت موجود ہوتی ہے جسے ریورس کر کے اس یاداشت کو سنا جا سکتا ہے یہاں تک کہ فیزکس کے ایک بہت ہی مشہور ترین مزد جسے کوانٹم انٹینگلمنٹ کا نام دیا جاتا ہے اس کو لے کر بھی بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری سے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہچانا ممکن ہے یہ بہت پیچیدہ موضوع ہے اور اس لیے ہم اس کی پیچیدگی میں جائے بغیر آپ کو محض اتنا بتانا چاہیں گے کہ اس دعویٰ کو بھی رد کر دیا گیا ہے کیونکہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسفر کرنے کے لیے روشنی کی رفتار ہی آخری حد ہے اور اس سے زیادہ تیزی سے کوئی بھی چیز مادہ یا انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچائی جا سکتی جب سائنسدانوں کا ہی اتنا بڑا دعویٰ سائنسی طور پر رد کر دیا گیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہوا کے مالیکیولز میں یوں ہزاروں سال پرانی آوازوں کو نکالنا کس قدر اہمکانہ خیال ہے اور اس خبر کو پھیلانے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا یہاں تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے تو پھر آخر وہ کون سی فرانسیسی کمپنی ہے جس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر آپ اس سلسلے میں گوگل سمیت دوسرے سرچ انجن سے رجوع کریں اور دنیا کے بڑے بڑے سائنسی میکزینز کا مطالعہ کریں یا سائنسی فارمز کا وزٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی کوئی خبر کہیں پر شایر نہیں ہوئی یہ خبر مکمل طور پر منکڑت ہے اور اس کے جتنے بھی ورینز بنا بنا کر پھیلائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب جالی اور عوام ہم کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرے الفاظ میں عوام کا اعتقاد یوم آخرت سے ختم کرنے کے لیے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی انسانوں کے سامنے ان کی پوری زندگی کا احوال رکھ دے گا اسی طرح سائنس بھی ایسا کر سکتی ہے پیارے ساتھیوں یہاں پر ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو جو محدود سی عقل عطا کی گئی ہے اس کا استعمال ہم ایک محدود دائرے میں ہی کر سکتے ہیں اب ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں یہ عقل دینے والا ہمارے لیے یہ کائنات بنانے والا اور اس کائنات کے قوانین بنانے والا وہ خالق اور مالک خود کس قدر قدرت رکھتا ہوگا اس کے لیے تو ایک ان کی بات ہے کہ وہ کہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے حکم سے کائنات کے کسی چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی سرطابی کی مجال نہیں اس لیے ہماری سائنسی تکنالوجی جو ہم انسانوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر حاصل کی ہے اس کا ہمارے خالق کے ساتھ موازنہ کرنا ایک بالکلی غلط اور اہمکانہ بات ہے اب آپ ہماری بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن ہم آپ کو دعوت ضرور دیں گے کہ اپنے طور پر اس خبر کی تحقیق ضرور کریں اور اگر آپ کو کسی مستند سوس یا ذریعے سے اس طرح کی خبر نظر آئے تو ہمیں بھی ضرور بتائیں کیونکہ ہماری اب تک کی تحقیق کے مطابق ایسی کوئی بھی خبر دنیا کے کسی بھی اخبار میں شائع نہیں ہوئی پیارے ساتھیوں اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس اہمکانہ اور دیوانگی پر مشتمل دعوے کو مان بھی لیں تو آپ اندازہ کریں کہ کیا محض کسی ایک ہی انسان کی آواز ریکارڈ کی جا سکے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی آوازیں ریکارڈ ہوں گی کیونکہ اس ہوا میں بہت سارے لوگوں اور مختلف چیزوں اور ماحول کی آوازیں ہوں گی اب اس پورے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا پھر الگ کرنا ان میں سے کسی ایک انسان کی آواز پہچاننا اور پھر اس آواز کو اس پورے ملہوبے سے الگ کرنا ظاہر ہے کہ ایک بہت مشکل کام ہوگا جبکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے ہم ہوا سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی آوازوں کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہوا کے مالیکیولز میں موجود انرجی کو ریورس کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے مکمل طور پر جھوٹ اور غلط ہیں البتہ ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انسانوں کے سامنے جب ان کے نام آمال پیش کرے گا تو ان کے سامنے ان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ڈیٹا اور ان کے خیالات تک کا ڈیٹا ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انگلی کے ناخن کے برابر چھوٹی سی چپ میں ہزاروں جی بی کا ڈیٹا محفوظ کرنے والا انسان جب اس حد تک جا سکتا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اتنی پاور فل ہو سکتی ہے تو کیا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق اس سے زیادہ آگے کی قدرت نہیں رکھ سکتا اگر ہم ایک چھوٹی سی جگہ پر اتنا سارا ڈیٹا محفوظ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالی کے پاس اتنی قدرت نہیں ہوگی کہ وہ محض اپنے حکم سے انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی کی فلم چلا دے یہاں پر انسانی ٹیکنالوجی کا اللہ کی قدرت کے ساتھ موازنہ کرنا سرسر امکانہ فیلے اور ہمیں اس طرح کی خبروں اور چیزوں سے باز رہنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم تک کوئی ایسی خبر پہنچے تو اسے آگے پھیلانے سے پہلے مکمل تحقیق کر لیا کریں کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ اے ایمان بالو جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو اسے آگے پہنچانے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل تحقیق کر لیا کر جی تو معزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اردگیت کے لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پا